فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوْجُوغِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرلو اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو تیمم صحیح ہونے کی شرائط تیمم صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط کے جس کی جانے پہلے توجہ دلائی کہ جس چیز سے تیمم کیا جائے وہ مباہ ہو اور پاک ہو یعنی پہلی شرط یہ کہ وہ مباہ ہو اور دوسری شرط یہ کہ وہ چیز پاک ہو اسی طریقے سے تیمم اوپر سے نیچے کی جانب کیا جائے یعنی پیشانی کا تیمم ہے چہرے کا تو یہاں سے نیچے کی جانب ہاتھ کو کھیچا جائے گا اور اگر ہاتھ کا ہے تو اوپر سے نیچے کی جانب ہی طرح سے دوسرے ہاتھ کا بھی اوپر سے نیچے کی جانب اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو ہٹانا ہوگا جو بھی چیز چپکی ہوئی ہے اس حصے میں یا اسی طرح سے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے اس حصے میں تو اسے ہٹانا ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس حصے میں تو اس کو بھی ہٹانا ہوگا اگر ہٹانا ممکن ہے اسی طریقے سے جس چیز کو ہٹایا جائے اور جو رکاوٹ مانی جاتی ہے وہ ہیں فرض کریں انگوٹھی ہیں تو اگر کوئی ہاتھ کا اصلا تیمم کرے گا تو یہ تیمم صحیح نہیں مانا جائے گا بلکہ انگوٹھییں ایسے اتار میں ہوں گی اور اسی طرح سے شرط ہے کہ آزائے تیمم پاک ہوں یعنی نچلا حصہ بھی پاک ہونا چاہیے اوپر کا حصہ بھی پاک ہونا چاہیے اور یہ حصہ بھی پاک ہونا چاہیے شرائط میں سے شرط یہ کہ ترتیب ہو یعنی پہلے نیت اور نیت کے بعد یہ حصہ اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کا اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کا مسا کرنا ہوگا اور اسی طرح سے شرائط میں سے شرط ہے موالات یعنی ان چیزوں میں اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو مثال کے طور پر پہلے ہم نے پیشانی کا تیمم کر لیا چہرے کا اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ہم نے ہاتھوں کا تیمم کیا تو کہا جائے گا کہ نہیں یہ موالات ختم ہو گئے لیکن ہاں مختصر سا فرق آ جائے کہ پہلے ہم نے چہرے کا تیمم کیا یعنی پیشانی کا اس کے بعد ایک فون اٹینڈ کر کے فوراں پھر ہاتھوں کا تیمم کر لیا تو یہ مختصر سا فاصلہ اگر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اتنا فاصلہ ہو کہ پہلی دفعہ جب ہم نے چہرے کا تیمم کیا تو یہ کہا جائے کہ فقط چہرے کا تیمم کیا اور ہاتھ کا نہیں کیا اور جب ہاتھ کا تیمم کریں تو اس وقت یہ کہا جائے کہ یہ تو ہاتھ کا تیمم کیا چہرے کا انہوں نے تیمم کب کیا اب اگر اتنا فاصلہ ہو گیا تو پھر یہ موالات ختم ہو گئے یہ تھی مختصر سے گفتگو تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط کے بارے میں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین